ناظرین اکثر ایک سوال جو ہے وہ پاکستانیوں اور بھارتیوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کی فضائیہ جے ایف سیونٹین لڑاکہ تیارے کو اپنی بیک بون یعنی ریڈ کی ہڈی کس بنیاد پر مانتی ہے اس تیارے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ تیارہ اتنی بڑی تعداد میں پاک فضائیہ میں شامل کیا جا رہا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور آپ کو بتایا جائے گا کہ پاکستان کس طریقے سے جے ایف سیونٹین اور اس کے ساتھ ساتھ زبردس قسم کے لڑاکہ تیارے مختلف قسم کے جو کہ اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے بعد اڑانے کے لیے بلکل ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے وہ بھارت کی نینے کیسے اڑا رہے ہیں اور بھارت میں اس وقت کیا کھلبلی مچی ہوئی ہے اور یہ تیارے بنیادی طور پر کس نویت کے ہیں کس سطحے کے ہیں اور پاکستان کس طریقے سے ناقابل تسخیر بن چکا ہے اگر آپ نے ابھی تک انفرومیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے اصل میں انیس سو نوے کے بعد جب پاکستان کو مغرب کی جانب سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ملکی سطحے پر لڑاکہ تیارے بنانے کی ضرورت ہے لہذا پاکستان نے چین کی مدد سے جی ایف سترہ فائٹر جیٹ پروگرام شروع کیا اور چینی انجینئرز کی مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان نے بہت کم عرصے میں دنیا کو اپنا لڑاکہ تیارہ بنا کر دکھایا جی ایف سترہ بلوک ون اور بلوک ٹو بنانے کا مقصد پاکستان کے پرانے لڑاکہ تیارے جو کہ کم جدید ہیں اور اپنی سرویس پوری کرنے کے قریب ہیں انہیں ریٹائر کر کے ان کے جگہ جی ایف سترہ بلوک ون اور بلوک ٹو کو فضائیہ میں شامل کرنا ہے جو کہ زیادہ جدید ہے جی ایف سترہ لڑاکہ تیارے کے ائر فریم کو تقریباً بائیس سے پچیس سال کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے پرانے لڑاکہ تیاروں میں خاص طور پر ایف سیون کی جگہ اسے شامل کیا جائے گا کیونکہ تیارے کا ائر فریم ایک مدت تک کرامد رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اور دفاعی ضرورت کو دیکھتے ہوئے پرانے لڑاکہ تیاروں کو ریٹائر کر کے ان کی جگہ نت نئے اور زیادہ جدید تیاروں کو شامل کرنا پڑتا ہے اس وقت پاک فضائیہ کے زیر استعمال پرانے لڑاکہ تیاروں میں ایف سیون کے علاوہ میراج تھری اور میراج فائب بھی شامل ہیں پاک فضائیہ میں میراج تھری کی تعداد تقریباً 75 ہے اور میراج فائب کی تعداد تقریباً 80 سے کچھ زیادہ ہے مگر پاکستان نے میراج تیاروں کو روز پروجیکٹ کے تحت کچھ خاص تبدیلیاں کر کے انہیں جدید ٹکنالوجی سے لیس کر دیا ہے اور انہیں اس قابل بنا دیا ہے کہ یہ دونوں ویرنٹیز کم از کم دوہزار پچیس تک پاک فضائیہ کا حصہ رہیں جبکہ پاک فضائیہ میں ایف سیون کی تعداد ایک سو سات سے لے کر ایک سو پچیس تک ہے پاک فضائیہ کے پاس ایف سیون تیاروں کی تعداد تقریباً دو سو کے قریب تھی مگر پاک فضائیہ نے ناقابل استعمال تیاروں کو ریٹائر کر کے ان کی جگہ جے ایف سیونٹین بلوک ون اور بلوک ٹو تیاروں کو شامل کر دیا ہے اور اس وقت پاک فضائیہ ایک سو سے زائد یہ تیاریں استعمال کر رہی ہے پاکستان سالانہ پچیس جے ایف سیونٹین لڑاکہ تیاریں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تیارہ اٹھاون فیصد پاکستان میں تیار ہوتا ہے جبکہ تیارے کا انجن روس سے حاصل کیا جاتا ہے ان میں سے کچھ تیاروں میں چینی ساختہ انجن بھی استعمال کیا جاتا ہے پاکستان اس وقت لگاتار ایف سیونٹین لڑاکہ تیاروں کی جگہ نئے اور ان سے زیادہ جدید جے ایف سیونٹین تیاریں شامل کر رہا ہے مگر اکثر لوگ جو ان تیاروں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے اکثر کے سوال کرتے ہیں کہ پاک فضائیہ کے جے ایف سترہ مسلسل بنانے کی کیا وجہ ہے ایسی کیا خوبی ہے اس تیارے میں جو کہ پاکستان اس تیارے پر اعتماد کر کے مسلسل اپنی فضائیہ میں شامل کیا جا رہا ہے تو میرے بھائیو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان ایسا کیوں کر رہا ہے بالحال ایف سیونٹین کے جگہ بلوک ون اور بلوک ٹو لے رہے ہیں ایف سیونٹین کے ذریعے پاکستان کی فضائیہ نے ماضی میں بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں مگر موجودہ دور میں ایسے تیارے کامیاب نہیں ہیں اور اس وقت ایف سیونٹین کے جگہ بلوک ون اور بلوک ٹو کو شامل کرنا ہی بہتر ہوگا کیونکہ ایف سیونٹین علاقہ تیارے زیادہ فاصلے تک فضاء سے فضاء اور فضاء سے زمین اور فضاء سے زمندر میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس نہیں ہو سکتے ایف سیونٹین کے ریڈار کی رینج بہت کم ہے جبکہ جی ایف سیونٹین علاقہ تیاروں کا ریڈار سسٹم بہت جدید ہے اور زیادہ فاصلے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے جی ایف سیونٹین علاقہ تیارے ہیں ان کو ایف سیونٹین کے مقابلے میں زیادہ فاصلے تک فضاء سے فضاء فضاء سے زمین اور فضاء سے سمندر میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس کیا جا سکتا ہے ایف سیون علاقہ تیارے کے حوالے سے مزید کچھ تفیلات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس راکہ تیارے کی جگہ کس قدر جدید اور میاری راکہ تیارے کو شامل کیا جا رہا ہے ایف سیونٹین تیارے کو کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے لیس کیا جا سکتا ہے یہ میزائل فضاء سے فضاء میں ہی استعمال ہوتے ہیں ایف سیونٹین کو جہاں تک میں جانتا ہوں کسی بھی انٹیشپ یا فضاء سے زمین پر مار کرنے والے میزائل سے لیس نہیں کیا گیا اس تیارے کو خاص طور پر دشمن کے تیاروں کو انٹرسپیٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جو کہ اپنے دور کا بہترین انٹرسپیریٹر رہا ہے اس تیارے کو فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے جن شورٹ رینج میزائلوں سے لیس کیا جا سکتا ہے ان میں پی ایل ٹو جس کی رینج دس کلومیٹر ہے پی ایل پائیو جس کی رینج اٹھارہ کلومیٹر ہے پی ایل سیون جس کی رینج چودہ کلومیٹر ہے پی ایل ایٹ جس کی رینج بیس کلومیٹر ہے پی ایل نائن جس کی رینج بائیس کلومیٹر ہے اور آر فائی ففٹی ناجک جس کی رینج پندرہ کلومیٹر ہے اور آخر میں ایم نائن سائیڈ وینڈر ہے جس کی رینج پینتیس کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے ان میزائلوں میں چین فرانس اور امریکہ کے بنائے گئے میزائل شامل ہیں اور یہ پاکستانی انجنئرز کی مہارت ہے کہ اس تیارے کو مختلف ممالک کے تیار کردہ میزائلوں سے لیس کیا گیا یہ بھی ان میزائلوں کی تفصیلات جنہیں ایف سیون لڑاکہ تیاروں سے فائر کیا جا سکتا ہے جی ایف سترہ لڑاکہ تیاروں کو نہ صرف چوتی نسل کے جدید ترین فضاء سے فضاء میں مار کرنے والے شارٹ رینج میزائلوں سے لیس کیا جا سکتا ہے انٹی ریڈیشن میزائلوں سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے جن میں مار ون اور دو چینی ساختہ سی ایم ون زیر او ٹو اور ایل ڈی ٹین شامل ہیں مار ون برازیل کا بنا ہوا ہے جس کی رینج تقریباً سو کلومیٹر ہے چینی ساختہ ایل ڈی ٹین کی رینج اسی کلومیٹر بتائی گئی ہے جبکہ سی ایم ون او ٹو کی اصل تفصیلات خفیہ رکھی گئی ہیں یہاں آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہوں گا کہ انٹی ریڈیشن میزائل دشمن کے ریڈار کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ میزائل ریڈاروں کی ریڈیشنز کا ہی پیچھا کرتے ہوئے ریڈار ون تک جا پہنچتے ہیں اس کے علاوہ جے ایف سترہ علاقہ تیاروں کو فضا سے زمین پر مار کرنے والے راد ون اور راد ٹو سٹیلت میزائلوں سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے راد ون کی رینج تین سو پچاس کلومیٹر ہے جبکہ راد ٹو کی رینج پانچ سو پچاس کلومیٹر ہے یہ دونوں وسائل ایٹمی ہتھیاروں سے بھی لیس کیا جا سکتے ہیں جے ایف سترہ علاقہ تیاروں کو بہترین اور زیادہ فاصلے تک مار کرنے والے انٹی شپ میزائلوں سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے جن میں سپر سونک میزائل سی ایم فور ہنڈرڈ اے کے جی جس کی رینج چار سو کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اور سپسونک سی ایٹ سیرو ٹو اے جس کی رینج ایک سو اسی کلومیٹر تک ہے شامل ہیں اس سب معلومات جاننے کے بعد آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاک فضائیہ ایف سیون کی جگہ جے ایف سیونٹین کو شامل کر کے کس قدر مضبوط ہو جائے گی اس وقت یہ تیارے بھارتی فضائیہ کے تیجس میراج ٹو تاوزن مک ٹوئنٹی وان مک ٹوئنٹی سیون جاگوار تیاروں کو بہ آسانی مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ پاک فضائیہ اپنے اس علاقہ تیارے کو وقت کے ساتھ ساتھ اور دفاعی ضرورت کے پیش نظر اس کی اپگریڈیشن کر رہی ہے جی ایف سیونٹین علاقہ تیارے کو جس طرح چاہیں اپنی ضروریات کے مطابق بنا سکتے ہیں یہ چوتھی نسل کا بہترین علاقہ تیارہ ہے جو ہر طرح کے ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین اسی طریقے سے ایک زبردست چیز جو کہ آپ لوگوں نے مشت نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ پاک فضائیہ کے دوہری سیٹ والے جی ایف سیونٹین تھنڈر وہ پہلی کامیاب اڑان بھی بھر چکے ہیں تفصیلات کے مطابق پاک فضائیہ کے جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں دوہری سیٹ رکھنے والے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے نے پہلی کامیاب آزمائشی پرواز کی سربراہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل سہیل امان تقریب کے مہمان خصوصی تھے جبکہ ایویشن انڈسٹری کو آپریشن آف چائنا کے ایگزیکٹیو وائس پریزیڈنٹ تقریب کے میزبان تھے اسی طریقے سے ایک بڑی زبردست چیز یہ دیکھی گئی کہ پاکستان اور چین کی مشترکہ کاوش جی ایف سیونٹین ہی ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہے جی ایف سیونٹین ہی تھنڈر کی شمولیت خود انہیساری جو ہے وہ سنگے میل ہے ایک پاکستان کے لیے پاک فضائیہ کی ٹریننگ اور آپریشنل صلاحیت میں اس سے بہتری آئے گی اور یہ یاد رہے کہ پاکستان نے گزشتہ سال اپریل میں ائر فورس نے دو نشستوں والے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے بنانے کا آغاز کیا تھا پاکستان اور چین کے اشتراک سے بننے والے پہلے جی ایف سیونٹین کی افتتاحی تقریب ہوئی خیال رہے کہ پاکستان اور چین کے اشتراک سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کے تیاری کا آغاز انیس سو ننانوے میں ہوا تھا جبکہ چار سال بعد جنگی تیارے نے پہلی پرواز کی تھی تاہم بعد ازنا دونوں ملکوں کے تعاون سے ان راکہ تیاروں کی پاکستان میں تیاری شروع ہو گئی چین کے ٹیکنیشن کی مدد سے پاکستان میں تیار کیے جانے والے جی ایف سیونٹین تھنڈر کم وزن ملٹائے رول تیارے ہیں جو آواز کی رفتار سے دگنا زیادہ رفتار سے پچپن ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کرتے ہیں اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے نہ صرف فضائیہ کے دفاع ضروریات کے لیے استعمال کر رہا ہے بلکہ ملائشیا سمیت دنیا کے کئی دیگر ملکوں نے بھی اس تیارے کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے ناظرین پاکستان کی نیوی اور پاک فضائیہ کے طرف سے لانگ رینج انٹی شپ کروز میزائل کا بھی تجربہ کیا گیا پاک نیوی اور پاک فضائیہ نے زیادہ فاصلے تک مار کرنے والے انٹی شپ میزائلوں کے کامیاب تجربات کیے ہیں یہ میزائل چین سے حاصل کیا گیا تھا جو کہ سی ایٹھ زیرو ایٹھ ہے اس میزائل کو پاکستان نے بھی فریگٹ ایف ڈبل ٹو پی اور اس کے حدف پر داگا گیا ہے اسے اس کے بعد اس میزائل نے انتہائی کامیابی سے حدف کو تباہ کیا پاکستان نیوی نے چین سے فریگٹ سے فائر ہونے والے ستر سے زیادہ میزائل حاصل کر رکھے ہیں آج کے میزائل تجربات میں سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے بنائے ہوئے للاکہ تیارے نے بھی اس لانگ رینج میزائل کو داغا جی ایف سترہ للاکہ تیارے سے اس میزائل کو فائر کیا گیا جس کے بعد میزائل ٹھیک حدف پر گرا اس میں دو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان جی ایف سترہ للاکہ تیاروں کی نہ صرف تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے بلکہ اس تیارے کو جدید سے جدید تر ٹیکنالوجی سے بھی لیس کیا جا رہا ہے